دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم نے اشرافیہ کی مخالفت برداشت کی دانے سکول بنائے نا آج یتیم کا بچہ ماں پہ پڑھتا ہے آج وہ کئی پہنچے میں پورے ملک کو تکلیف تھی کہ جی یہ شباز شریف یہ سپیشل سکول کیوں بنا رہا ہے ایچ ایسن میں پڑھنے والے اس کی مخالفت میں انگریزی میں آرٹیکل لکھتے تھے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے ایسیز میں بیٹھ کے ایکسپیرمنٹ کی نا آج وہ بچے کہیں نہ کہیں پہنچے میں ہیں دس بارہ سال بعد لیپ ٹاپ لے کیا ہے یہ تو نہیں دیکھا کہ وہ کھوکھر صاحب کے خاندان سے ہے یا میرے خاندان سے یا وڑا صاحب کے خاندان سے ہے ایک مزدور کے بچے کو بھی وہ لیپ ٹاپ ملا میرٹ کی اوپر ہسپتال بنایا ہے لوگ فوت ہو جاتے ہیں کٹنی اور لیور کا ٹرانسپلانٹ کراتے کراتے انڈیا اور چائنہ جاتے جاتے کٹنی اور لیور انسٹیٹوٹ بنایا کیا حال ہوا اس کا دیکھیں سکسیس ٹوریز ہیں اور وہ ساری ڈاؤن ٹرادن کے لیے ہیں نیچے سے نیچے جو بچارے پسنے ہیں لوگ مگر کیا ہوا ساکر نصار آگیا ایک ایکسپیرمنٹ آگئی جس نے یہ ساری چیزیں اٹھا کے بار پھینک دی آپ کہہ لیں پھر میں مستوح صاحب سے پوچھوں سر میری دھوک سوری سر دیکھیں سر انہوں نے شہباز شریف صاحب نے سلوگن بنایا یہ مشین نہیں مشن ہے اور بابا مشین کو مشن نہ بناو پاکستان کی قوم کو اپنا مشن بناو مشین سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کو مشن بنائے نمبر ایک نمبر دو سر جس جوڈیشری کے بات آپ کر رہے ہیں جدر جسٹس ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر ایک اپرائیڈ آدمی آنے والا ہے فائد عیسیٰ صاحب اس اپرائیڈ آدمی کے لیے آپ میریٹیب بنا رہے ہیں کہ جی دوڑ چوڑ ہو گئی ہے فرمائشی پروگرام ہے یہ بھی ہو جائے گا اور وہ جی ہو جائے گا اور ان کے ہاتھے ساتھی ہم لینڈ کریں گے فائد عیسیٰ صاحب ایک اپرائیڈ بلنٹ بکڑ کے باہر کھیلنے والا آدمی ہے کانٹروورسل نہ بنائیں اس انسان کی جو پرفارمنس ہے اس کو آگے رکھیں بھی کریں فائد عیسیٰ صاحب کے لیے ملک صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کا اور صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ اس وقت آپ کا جو نوجوان ہے اس کی اس ملک کے اندر امید ختم ہو گئی ہے باقی لوگوں کے بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کی ایویڈنس کیا ہے اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ اس وقت آپ کا بیس سے پچیس ہزار نوجوان لیبیا میں پڑا رہے ہیں اس ملک کو چھوڑ کے غیر قانونی اور خطرناک سفر اپنے سر مول لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس کو یہاں پر وہ زندگی میسر نہیں ہے جس زندگی کی تلاش میں وہ نکلے ہیں اس سال پاکستان سے جو مائیگریشن ہوئی ہے ریکارڈ پاکستان سے مائیگریشن ہوئی ہے آپ کے سارے پروفیشنلز یہاں سے نکلے ملک میں کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا اگر کاروبار چل رہا ہے تو صرف امیگریشن والوں کا کاروبار چل رہا ہے جو لوگوں کو ملک سے باہر بیچ رہے ہیں میرے بھائی نے بلکل ٹھیک باتیں کی کہ اس وقت لوگوں کو بلکل ان کو میں نے آپ کو آئیس کو کی اگزامپل دی یہ ایک ایویڈنس ہے کہ لوگوں کے اندر اب کپیسٹی ختم ہو گئی ہے جو کمپنی سو فیصد تک وصولی کر رہی تھی بجلی کے بلوں کی اس کی وصولی اب ساٹھ فیصد پہ آگئی ہے لوگوں کے اندر کپیسٹی ختم ہو گئی ہے اور جو سیاستدان ہے بھائی کے ساتھ ماذرت کے ساتھ سیاستدان اب ڈیکیٹ کر چکے ہیں جو ان کا کام تھا وہ کام اب نہیں کر رہے یہ جو کانسل بنی ہے یہ اس وجہ سے بنی ہے کہ سیاستدان کام نہیں کر رہے تھے یہ انکانسٹیوشنل ہے یہ کانسل میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں لیکن یہ سیاستدانوں کے جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی تو کریں اب ہماری جو اس وقت جتنی پولٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے بلا کسی مبالغہ آرائی کے ملک صاحب ان میں سے ہر کوئی چاپلوسی میں لگا ہوئے پا وہ پولٹیکس میں لگا ہوئے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں پہنچ جائیں عوام کے ایشیوز پر سیاست نہیں کر رہے پل کا افتتا کرتے ہیں تو آرمی چیف کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں باقی پولٹیکل پارٹیز آپ اٹھا کر دیکھ لیں پیپلز پارٹی آپ اٹھا کر دیکھ لیں جی یو آئی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کونسی ایسی جماعت ہے اس وقت جو تابداری کے نئی تاریخ رقم کرنے میں مصروف نہیں ہے سر شہباز شریف صاحب نے تو اپنی کولیفکیشن میں چان لگا لی کچھ ایسی باتیں کر گئے ہیں مطلب وہ شاید پچھلے پچھتر سالوں میں کسی نے نہیں کی جو وہ کر گئے اور جو قانون سازیاں انہوں نے آخری دنوں میں کی اور اتنا بلیک لے لو میں اس ٹاپک پر آپ سے چاہوں گا کہ آپ اور روشنی ڈالیں کیونکہ کھوکر صاحب آپ سے میں نے بات ختم کی تھی آپ بھی پہلے شروع کریے کیا لوگوں کو امید دلانے کے لیے ہم کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہو تو ہم اگلے کچھ عرصے میں پاکستان کو بہران سے نکالیں گے امید اسی صورت میں دلائی جا سکتی ہے جب ہم اپنے روئیے تبدیل کریں ملک صاحب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا جوڈیشری کو بھی انصاف کرنا ہوگا اور سیاستدانوں کو سیاست سیریسلی لینی ہوگی عوام کے ایشیوز کی اوپر سیاست کرنی ہوگی یہ نہیں کہ ہم سیاست صرف اقتدار کیلئے کریں پھر ہمارا معاشرہ دیکھیں ہماری بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس طرح آج جڑا والا کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے بہت دکھ بھرا دکھ بھرا انسیڈنٹ ہے کہ ہم پہلے ہی پاکستان بہت بڑے مسائل کا شکار ہے اور پھر دنیا میں ہمارا پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے اور آج یہ انسیڈنٹ کی وجہ سے ہمارا سارا دنیا کے سامنے سرم سے جھک گیا یہاں پر قوانین کے اندر وہ پروینز موجود ہیں جس کے تحت کسی کو سزا اور جزا کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی کرے گا تو اس کو سانی ملے گی تو جو لوگ خود سے آ جاتے ہیں آگے لگانے ان کو کیسے موقع دے دے اس سے پہلے سانیہ جوزف کالنی ہوا اس سے پہلے سانیہ گوجرا ہوا ہم اس میں کسی ملزم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے الٹا ہمارے ہاں روئیے ایسے بن گئے کہ ہم جو لوگ اس کے اندر ملزم ہوتے ہیں ان کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں ان کے اوپر گلپاشیاں کرتے ہیں تو پھر آج یہی نتیجے نکل لیں تو ہم نے تو اپنے پورے معاشرے کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے لوگوں کی سوچ کے اندر بہتری لے کے آنی ہے پوزیٹیوٹی لے کے آنی ہے اور یہ کام اسینشلی ہوتا ہے سیاستدانوں کا سیاستدان اور پولٹیکل پارٹیز لوگوں سے اتنے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں ان کا مقصد جو بار بار یہ ملک صاحب گفتگو میں اور فیصل اور دیگر دوست کرتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز اب لوگوں کے ایشیوز میں معاشرے کو سوارنے میں ان چیزوں میں انٹرسٹی نہیں رہ گئی وہ صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امید صرف اسی صورت میں آئے گی کہ ہم سب سے پہلے اپنی سیاست کو ٹھیک کریں بے یقینی کو ختم کریں یہ دس سال کا سائیکل بڑا لمبا سائیکل ہے بے یقینی کا جس سے ہم گزریں اس وقت ہم ملک میں یہ بات بیٹھ کے سوق سے نہیں کر سکتے ملک صاحب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں تو یہاں پر انویشمنٹ کس نے کرنی ہے یہاں پر کانفیڈنس کس کو ہوگا یہ بنیادی نکات ہیں جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اس کے بے یقینی کا خاتمہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے دیکھیں جو کھوکر صاحب نے بات کی ایک تو جو عدم برداشت ہے مطلب انہوں نے دو واقعات کا ذکر کیا مجھے تو آج تک وہ سیلنکن مینجر والا واقعہ نہیں بھولتا کہ ایک غیر ملکی آدمی ہے آپ کے ہاں سرف کرنے آیا ہے آپ کی اکانومی میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور آپ نے اس کا جو حشر کیا اور جسنا اس کی لاش واپس بھجوائی اس کی گھر والوں کو تو یہ عدم برداشت کو ختم کرنا پڑے گا ٹولرنس کو پروموٹ کرنا پڑے گا آپ یقین مانیں یہ جو نفرت کی بیچ بوئی گئے ہیں ہم پبلکلی موف کرتے ہیں تو یہ ہر جگہ پہ ایک بدتمیزی کا کلچر بدتہذیبی کا کلچر دوسرے کو برداشت نہ کر ابھی ہنہ بٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے لندن میں یعنی اس کے جوان بیٹے کے سامنے اتنی اتنی لمبی اس کو گالیاں دی گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ہم بڑے پاکستانی نا بڑی ریزلینٹ قوم ہیں زلزلہ آتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی سلاب آتا ہے آپ دیکھیں کیسے قوم پوری کھڑی ہو جاتی کشمیر کا زلزلہ آیا تھا پوری قوم ایک مٹھی کی طرح یقجہ ہو گئی تھی اور جا کے لوگوں کی مدد کی تھی ہم بڑے وام لوگ ہیں ہماری بدترین مخالفت ہوگی سیاسی ہم ایک دوسرے کی خوشی گوی میں شریک ہوتے ہیں ہم فاتحہ کہنے جاتے ہیں افسوس کرنے جاتے ہیں یہ نئی پارٹی آئی جو ایکسپیرمنٹ کے طور پہ ہے اس نے کیا کلچر مطارف کرایا کہ ہاتھ نہیں ملانا یہ چور ہے ہاتھ نہیں ملانا یہ ڈاکو ہے ہاتھ نہیں ملانا یہ فرادیا ہے اور آج اپنے کرتوت آپ دیکھیں جو ہیں اس قوم کو تقسیم کر کے پولرائز کر کے ادم برداشت کو ان ٹولرنس کو پروان چڑھا کے تو خود گھڑیاں بیچ رہے تھے مجھے بتائیں اس کو ریورس کون کرے گا میں تو اکثر میری ہاتھا پائی ہو جاتی کہ ہی جاتا ہوں تو میں اب یہ وسلم خوکر صاحب نے بھی کیا ایک لیول ہے نا برداشت کا وہ کیوں کیا کیونکہ پبلکلی آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اگر کوئی پروپگینڈا کے تحت یا سوشل میڈیا برین واشنگ کے تحت چار ہلکہ بات کہے گا تو پانچ ہلکہ بات ہمیں بھی آتے ہیں ہمارے بھی ہاتھ بلکل فری ہیں بٹ اس ادم برداشت کو اس کو ختم کرنا پڑے گا میں آپ کو بھی اگزامپل دیتا ہوں ابھی جب وزیر آباد کا فائرنگ انسٹنٹ ہوا میرا علاقہ ہے وزیر آباد میں نے حامد ناصر چٹھا صاحب کا بیٹا احمد چٹھا وہاں پہ تھا میں نے اسے فون کیا اظہارے ہمدردی کیا میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا یہ نہیں ہونا چاہتا آپ کے ساتھ ہم ہماری تربیت اور ہے بٹ ان نئے ایلینز کو جو ایک بلکل زومبیز کی طرح آپریٹ کرتے ہیں جن کو جھوٹ سچ کی تمیز نہیں ہے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے یہ نہیں پتا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا بہیوئیر رکھنا ہے یہ بھی بہت بڑا ایل لی سوسائیٹی کا جس کو کیور کرنا پڑے گا فیسن وارڈر سر